آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں السنہ چکن حلیم ماہ رمضان کی چاندرات سے چھے شوال تک گرینڈ ماہ بیکر بنجارہ ہلز روڈ نمبر دس اور لیک ویو بنجارہ فنکشن ہال روڈ نمبر گیارہ پر اور ونکٹ رامنا کالونی ایکس روڈ خیرت آباد پر دستیاب رہے گی یہ سو فیصد ہائیجینک چکن حلیم کو ویٹائمن سے بھرپور مسالے جات سے شربتی گہوں اور اصلی گھی سے تیار کیا جاتا ہے اس حلیم کو ایک بار کھائیں گے تو آپ بار بار کھائیں گے حلیم پانچ وجہ شام سے گیارہ بجے رات تک دستیاب رہے گی افتار پارٹی کے آرڈر کے لیے سیل نمبر ڈبل نائن ون ٹو تری ڈبل فائی زیرو ڈبل سیون پر رابطہ خائم کیا جا سکتا ہے وقف پروپٹیز پروٹیکشن سیل آل انڈیا مسلم مینورٹیز ایسوسییشن اور مسلم یونائٹیڈ فیڈریشن کے خائدین مسلمانوں کو شہر سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر خبرستان کی ارازی حکومت سے انتخابات میں کیے وعدوں پر عملہ واری کرنے اور ماہ رمضان سے خبل ایم اے کرام کو عزازیہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا بیس کانسفرنس مینورٹیز پروٹیکشن سیل آل انڈیا مسلم مینورٹیز ایسوسیم اور مسلم یونائٹیڈ فیڈریشن ان سارے آرگنیزیشن کی طرف سے بیس کانسفرنس کی جا رہی ہے کیونکہ حالات یہ ہو رہے ہیں اب اس وقت کانگریز گورنمنٹ آ چکی ہے اور پی آریز گورنمنٹ آ چکی ہے اب حالات کچھ تبدیل ہو رہے ہیں ان تبدیل کو شدہ حالات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرنڈنگ مسائل ہیں بڑے بڑے مسائل ہیں سارے کیسے سپورٹس میں آر رہے ہیں اور بڑے ریکارڈ روم سات سالوں سے بند ہے اور کئی ایک مسائل کا سامنا ہے ان حالات میں وہ پورٹ کو جو پہلے کر سکتے ہیں ان کا احاطہ کرتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک چند ہم باتیں گورنمنٹ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ کانگریز گورنمنٹ پور پہ آئی ہے اور مائنورٹیز کے لیے ڈیکلیریشن آپ دیئے ہیں اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے جو ڈیکلیریشن ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بہل ضروری ہے کیونکہ دیکھائے گیا ہے کہ اس الیکشن میں مسلمانوں کا ووڑ کافی اہم ترین ووڑ تھا جس کے اساس پر آپ پاور میں آئے ہیں آپ کے جو جو وادے کیے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم یہ آج پرس کانٹرس کر رہے ہیں ایک بات یہ کہ شہر کے سارے جو خبرستان ہیں گریویارٹس ہیں بھر چکے ہیں سارے بھر چکے ہیں اور ڈسٹرک ہیڈپورٹرس کا بھی یہی بات سارے بھر چکے ہیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ بیس تیس کلومیٹر آگے جو وقف لینڈ ہے اس میں آپ ایلوکیٹ کریں وقف لینڈ کو ایلوکیٹ کریں سو سو اکر آئی ویس کے پاس تاکہ جانے آنے میں آسانی ہو اور یہ مسئلہ بہت تیزی سے بہت گمبیر مسئلہ بہت چکا ہے اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی وقف پروپرٹیز ہیں اس کا جو استعمال ہو رہا ہے صرف اور صرف لینڈ گرابرز اور دوسرے لیز ہولڈرز اس کا استفادہ کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی غریب کو کچھ نہیں مل رہا ہے نام انشاء وقف کے مطابق اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو سو سو اگرز زمین آپ ایلوکیٹ کیجئے صرف پانچ پرسنٹ بھی اگر دیتے ہیں تو غریبوں کو مکان بنانے کیلئے جگہ مل سکتی ہے کیونکہ جورنمنٹ کی ایک سکیم بھی ہے پانچ لاکھ روپیے مکان بنانے کی جو سکیم ہے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں یہ اچھا ہماری طرف سے ایک مشورہ ہے دو طرف سے غریب کا فائدہ ہوگا جس سے عوام بہت خوش ہو جائے گی اور ایک چیز جو کئی دنوں سے مسئلہ رکا ہوا ہے judicial powers اس میں آپ کے لئے کوئی خرچہ نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں کوئی بجٹ الوکیشن کی بھی ضبرت نہیں ہے آپ صرف ڈکلیر کر دیجئے judicial powers دینی کے بارے میں اور انیس الگربہ پاس سال سے بن رہا ہے بن چکا ہے آپ اس کو سٹارٹ کر دیجئے کیوں پائٹے ہوئے ہیں کلر ہو چکا ہے سارا رینیویشن بھی اس کا ہو چکا ہے کسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو یتیم بچے جو ادھر ادھر پر بکھرے ہوئے ہیں ان کو ایکجا کر کے اس کا بہتر استعمال کیا جائے ایک اور مسئلہ جو ہج ہاؤس کے بعد جو ڈاور بیلڈنگ ہے وہ بھی تقریباً ڈس سال سے بن رہے تھی پانچ سال سے تو بیکار پڑی ہوئی ہے پورا 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 ڈیو ٹاور ڈیو ٹاور ڈیو ٹاور ڈیو ٹاور ڈیو ٹاور ڈیو ٹاور بیو ٹاور ڈیو 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 ٹاور رہی تھی رینٹس کو ریویو کرنے کے آپ دیکھیں گے ہزار پندرہ سو کے قرائے ہیں دکانوں کے لیکن بازار میں اس کی اس پہ قرائے تیس چالیس ہزار قرائے ہیں مارکٹ ویلو کے حساب سے مارکٹ ویلو کے حساب سے جو رنٹل کمیٹی تھی اس سے پہلے جو جاہل لوگ تھے وہاں پر انہوں نے اس رنٹل کمیٹی کو ہٹا دیئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ رنٹل کمیٹی رکھے تاکہ مارکٹ ویلو کے حساب سے اس کا تعیون ہو اس کی قرائے اصول ہو اور اس سے عوام کا فائدہ ہو شکریہ آلیڈیا مسلم مینارٹی آرپنن سیسن کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کا انہیں خان عمل میں لائے گیا ہے اور اس میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی دور جو مبدول کرنا چاہتا ہوں کہ سابقہ بیارت سرکار ریاست کی اہمہ موزنین کے لیے جو اعزازیوں کا عجرہ عمل میں لائے تھا اور اس کے بعد اس سلسلے کو کانگریس حکومت موزنین کے لیے دس ہزار اور اہمہ کے لیے بانہ ہزار کا اعلان تو کیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کانگریس سرکار جو اپنے میلو فسٹوں میں جو 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 واضح کیے تھے مسلمانوں کے لیے مینارٹیس کے لیے وہ ایک سر فراموش کر دیئے گئے مسلمانوں کے لیے چار ہزار کروڑ کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن سابقہ حکومت کی طرح یہ بھی باویس سو کروڑ روپے مینارٹی بجٹ بجٹ مختص کیا گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ریاست کے اہمہ موزنین کے لیے کوئی رخم جانی نہیں کی گئی تو لہٰذا جنوری سے نگر آس تر اہمہ موزنین کے ازادیے فرنڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور دوسری اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابقہ حکومت نے ایک سو پچیس اکر زمین شہر کے اطراف خبرستانوں کے لیے وقوٹ کے حوالے کی تھی وہ زمین کیا ہوئی سوال یہ ہے کہ حکومت کے جانب سے اس زمین کے کاغذات جناب اکبر نظام مطین صاحب کے توصول سے وقوٹ چیئرمن کی حوالے کیے گئے تھے وہ ایک سو پچیس اکر زمین خبرستان کے لیے کہاں گئی تو موجودہ چیئرمن صاحب سے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ایک سو پچیس اکر زمین کا آپ جوانا اس کی تحضیقات کریں اور وہاں پر خبرستانوں کی تعمیر کے لیے جو کچھ بھی حوالے کریں اور ان خبرستانوں کی انتظامات کے لیے ایک کمیٹی جوانا تشکیل دیں جب تک کہ کمیٹی تشکیل نہیں دی جائے گی وقوٹ کے عملے پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ زمینہ جوانا مسلمانوں کے خبرستان کے لیے جوانا رہیں گی اور اہم بات یہ ہے کہ کانگریس حکومت نے جو جو واضح کیے ہیں اور بالخصوص مینالٹی مینو فسٹوں میں آج تک اس کی کوئی عمل آوری نہیں ہوئی ہے اور ایک ایک بات یہ ریاست میں کچھ شرخیں ورانہ محور بھی پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر حکومت کو کندول کرنے کی ضرورت ہے اور وقوٹ کو جنڈیشنل درجہ دینے کا حکومت نے وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک ہمارے چیفیلی سر صاحب کی زبان میں وہ لفت جو ہنا نہیں آ رہا ہے میں نے مینورٹی کے کوئی مسائل پر چیخ مینسٹر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو صرف چاکلیٹ دیا گیا ہے اور یہ پہلے کی جوانا حکومت کے ڈگر پر یہ بھی چلنے والی ہے اور اگر کانگریس ایسا سوچ رہی ہے تو اس کی سہت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ آج ہماری عوام بیدار ہو چکے ہیں اور حکومت سے جواب لینا چاہتے ہیں میں اس پریس کانفیس کے ذریعے میں حکومت تنگانہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری عید سے پہلے ایمہ موزنین کے اعزازیں جاری کھیے جائیں اور جو ایک سو پچیس اکر زمین خبرستان کے لیے جو دی گئی تھی وہ زمین مسلمانوں کے حوالے کیا جائے اور وہاں پر خبرستانوں کی تعمیر کا آغاز کیا جائے آل انڈیا مسلمی مینورٹی آرنایز دوارا نچی بریس میٹ بیٹیام دیت لو موکھیا مینہ ڈیمان دوارا آدھی آب پور دوارا نچی 125 اکر ساپ لائند گریریاد گریچی آل انڈیا ڈیکلیر دوارا آم آ رو آل آم آم موسیقی 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 یہ حکومت سے میں یہ مطابق کر رہا ہوں دیوائن کر رہا ہوں ہم کو اتیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر جس کو مجیدہ ہے ان کی خبرستان یہ ان کو خبرستان علاق کرنے کے لیے میں یہ اپنی حکومت تک یہ بیغام پہنچانا چاہتا ہوں کشنباخ کے علاقے میں موجود شائستہ ہوتل جہاں ماہ رمضان المبارک کے مخدس مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شائستہ سپیشل حریز تیار کی جا رہی ہے اس حریز کو پروپرائٹر جناب محمد صدیق قادری المحمودی کی نگرانی میں تیار کیا جا رہا ہے شائستہ سپیشل حریز خالص مٹن کے امدہ گوش اور چکن کے گوش سے دو الگ الگ اقسام میں تیار کی جا رہی ہے جہاں پر امدہ مسال جات اور اصلی دانے دارگی شربتی گیہوں اور لذیذ مسال و ماہرین کی تیاری میں یہ تیار کردہ شائستہ سپیشل حریز کو ایک بار یہاں پر ضرور چکے یہ اسپیشل حریز ساٹھ روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک ملے گی یہ حریز شام چار بجے سے رات بارہ بجے تک دستیاب رہے گی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت